کہ رب تعالیٰ نے تین باتیں قرآن مجید میں بیان کی ہیں ان تینوں کو سمجھنا چاہئے ایک آیت میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے قرآن مجید کو لیلت القدر بنازل کیا دوسری آیت میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَ ہم نے قرآن مجید کو مبارک رات میں اتارا تیسری آیت میں فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن اترا اب ان تینوں آیتوں کو جمع کیجئے قرآن رمضان میں اترا اور رمضان کی برکت والی رات میں اترا اور وہ برکت والی رات جو ہے وہ لیلت القدر کوئی ہے اس بھی مشکل سمجھنے والی بات تینوں آیتوں کا سادہ سا محبوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو رمضان میں اتارا ہے جو ایک برکت والی رات میں اترا ہے اور وہ برکت والی رات جو ہے وہ لیلت القدر ہے فیہا یفرق کلو امر حکیم اسی رات میں ہی اللہ تعالیٰ پورے سال کے فیض دے کرتے ہیں